موسیقی موسیقی بلوجستان میں ایوی ٹی آئی اس کی صوبائی قیادت کا اعتراض تھا کہ عبدالقادر تو پیرا شوٹر ہے یعنی ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں پارٹی رہنماوں کی احتجاج کے پر وزیراعظم امران خان نے عبدالقادر کا نام واپس لینے کا اعلان کیا ان کی جگہ ظہور آغا کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا گیا لیکن روزامہ جنگ کے مطابق ظہور آغا تو پارٹی رکنیت دوہزار سترہ میں ہی معتل کر دی گئی کوئی اس بندے کو نہیں جانتا نہ اس کی پارٹی کے ذات افلیشن ہے بلوجستان عوامی پارٹی نے جب انہیں ٹکٹ نہیں دیا پانچھے دن پہلے انہوں نے پتہ نہیں کون سے رابطے اپنے استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کیا ٹکٹوں کی تقسیم کے خلاف آوازیں سندھ سے بھی اٹھی ہے پی ٹی آئی سندھ کے اہدے داروں کا کہنا ہے کہ سینٹ کی جنرل نشست اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے شخص کو دی جائے سندھ کے ناراض اہدے داروں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات بھی کی اور ٹکٹوں کی تقسیم پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا سندھ اسمبلی نے کہا اگر فیصل واوڈا اور سیف اللہ عبدو کو ٹکٹ دیا گیا تو وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے سیف اللہ عبدو پر یہ اعتراض کیا گیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ہیں انہیں ٹکٹ نہ دی جائے سینئر رہنماؤں کو نظرانداز کی جانے پر بھی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں رکنے اس قوم اسمبلی آمیر لیاقت نے تو باقاعدہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے میں حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گا اپسٹین کروں گا اپسٹین کروں گا اپسٹین کروں گا بیٹھ جاؤں گا میں ریزائن کیا آپ کروں گا مطلب یہ کہ میں چلے جاؤں گا جو پھر ایک ووٹ کم ہو جائے گا وارڈا صاحب کو سینیٹر نہیں بننا چاہیے مشور ہے مشور ہے آپ کا اب یہ بتائیں خندر شہباز شریف گو رہا ہے سندھ میں بغاوت سے تحریک تحریک انصاف کی مرکزی قیادت پریشان ہے گورنس سندھ اسد عمر کو اور اسد عمر کو معاملہ حل کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے فیصل وارڈا کو سینیٹ کا ٹکٹ دیے جانے پر اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ ان پر الیکشن کمیشن میں دوہری شہریت کا کیس چلا رہا ہے اور وہ دھائی سال سے مختلف ہیلے بہانوں سے الیکشن کمیشن کی کارہوائی میں رکاوت ڈال رہے ہیں شاید تحریک انصاف کو اندازہ ہو گیا ہے کہ فیصل وارڈا الیکشن کمیشن میں کیس ہار جائیں گے اور انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے گا اسی سے بچنے کے لیے انہیں سینیٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے ایک اعتراض سینیٹ کی ٹکٹ کی ٹکٹ پانے والے کوف لیگی کامل علی آغا پر بھی ہوا ٹکٹ ملنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کے نہیں بلکہ ریاست کے اتحادی ہیں لیکن ٹکٹ ملنے پر ان کے موقف میں یوٹن آیا اور اب وہ خود کو عمران خان کا اتحادی کہنے لگے ہم تو ریاست کے اتحادی ہیں ہمیشہ سے ریاست کے اتحادی رہے ہیں اور ریاست کے اتحادی رہیں گے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید ہم عمران خان کے اتحادی ہیں قطعی طور پہ نہیں عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں ایک ایسے اتحادی ہیں باعتماد اتحادی ہیں جس کے ساتھ جو مالا کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں سیاسر ناظرین خبروں کے مطابق پشاور سے عراقین قومی اسمبلی نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی اور سینٹ ٹکٹو کی تقسیم پر ناراضی کا اثار کرتے ہوئے کہا کہ ٹکٹو کی تقسیم میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی ای ٹی آئے کے پی کے عراقین کو نجیب اللہ خٹک کی نامزدگی پر بھی اعتراض ہے عراقین کی اسی ناراضی کی وجہ سے تحریکیں صاف خوف زیادہ ہے کہ کہیں وہ اپنی وفاداریاں تبدیل نہ کر لیں فردوسہ شکاوان نے تو تمبیہ کے انداز میں کہا ہے کہ پارٹی کے تمام عراقین اسمبلی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تمام میمران کو باریک بینی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ پارٹی کے ڈسیپلن کے ساتھ چلتے ہوئے جو کینیڈیٹس پارٹی نومینیٹ کرے انہیں پارٹی کا حق ہے وہ کرزہ ہے پارٹی کا ان میمران پہ وہ اپنا کرزہ پارٹی کو واپس کریں اور ووٹ کے ذریعے واپس کریں تو میں امید کرتی ہوں کہ وہاں پہ کوئی ایسا عمل نہیں دورایا جائے گا جس سے پھر میسیو سرجری کی ضرورت پڑے اس کے ساتھ سینٹ انتخابات پر ریفرنس کی سمات سپریم کورٹ میں بھی جاری ہے سمات کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے عام تاثر ہے کہ سینٹ الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے اب سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی طلب کر لیا اسی طرح پی ٹی آئی کے رہنما سینٹر فیصل جاویز سینٹر شکریہ آپ کے وقت کا آپ اس کیس میں اس کی ہر سمات میں جا رہے ہیں جس کا میں نے بھی آخر میں ذکر کیا لیکن سر ایسا لگتا ہے کہ ایک تو آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی بہت پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے سیکرٹ بیلٹنگ کروانی ہے اس کیلئے کالون سازی کی ضرورت پڑتی ہے بلکل این موقع پہ آپ کو یاد آیا کہ ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے ایک بات اب اگر یہاں پر آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا جس کے میں عدالتی فیصلے پر رہے تو نہیں دوں گا لیکن اثرات اس کے کم نظر آ رہے ہیں کہ بہت کم شاید اس کا امکان ہو سر اگر ایسا ہو جاتا ہے فیصل جاویز صاحب سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہوتی ہے آپ کے اپنے لوگ میں بتا چکا ہوں آپ بھی سن چکے ہیں کتنے ناراض ہیں آپ سے اور یہاں پر اپوزیشن کچھ نہ کچھ جادو چلانے کی کوشش تو کر رہی ہے وہ کوشش کر کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کی پارٹی کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا فیصل جاویز صاحب آپ کو اندازہ ہے اس بات کا جی بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ نے پروگرام میں دعوت دی دیکھئے پہلی چیز تو ہمیں سپیرٹ کو دیکھنا ہے کہ خفیہ رائے شماری یا اوپن رائے شماری اوپن رائے شماری اس لیے کہ ٹرانسپرنسی ہو وہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں لین دین ہوتا ہے اور بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہ یہ خریدتے ہیں لوگوں کو پیسہ چلاتے ہیں ایم پی ایس کو خریدتے ہیں ضمیروں کے سودے کرتے ہیں اور بغیر کرپشن رشوت کی ہے یہ الیکشن جیتی نہیں سکتے اسی لیے تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اوپن بیلٹنگ نہ ہو ان کی پوری کوشش اپوزیشن کی یہ ہے ہم کیوں چاہتے ہیں اوپن بیلٹنگ ہم چاہتے ہیں شفافیت اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے آج نہیں کہہ رہے دوہزار چودہ دوہزار پندرہ اور دوہزار پندرہ میں جب نون لیگ یہ بات کر رہی تھی تو عمران خان صاحب نے ان کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ بہترین کام کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں اور اس کے بعد بھی ہم لگاتار کہتے رہے اور پھر جب بیس ایم پی ایس فارغ کیے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم اوپن بیلٹنگ لے کر کے آئیں گے اور وہ ایسا ہی کر کے دکھایا اب جب کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ ہم لے کر کے آئے پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے پھر وہ جو اوامی مفاد کی لیجسلیشن ہے وہ لیندین کے چکر میں ہوتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں پھر اینارو کی اگر کوئی بات چلے اور نیاب آڈیننس میں 38 میں سے 34 چینج ہو جائیں تو ہم آپ کو اوامی مفاد کی چاہے وہ فیٹ ہے وہ باقی چیزیں ہوں تو ووڈ کرنے کو تیار ہیں ورنہ نہیں تو انہوں نے رت کر دی اور یہ کہتے ہیں ہم بھی لے کر آئے ہیں پہلے سے پڑی ہوئی ہے نیشنل اسیمبلی میں اچھا جی انہوں نے رت کر دیا اب سپریم کورٹ میں لی بھائی بیس کیا ہے سپریم کورٹ محضرت عدالت کا فیصلہ آنا ہے آرٹیکل 226 کی تشریح کرنی ہے کیا وہ کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں یا پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ یا آرڈیننس سے بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ فیصلہ آ جائے گا محضرت عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے اگر اس باری سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے پھر ہم دوبارہ آگے سے کوشش کریں گے کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ کی علاویٰن کی ضرورت بات میں لیں گے اگر اس صفحہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے اس کی ریپریکشنز ہمیں ایسا لگ رہے کیونکہ پارٹی کے اندر سے بھی اختلافات کی آوازیں اٹھیں چلیں ہو سکتا ہے آپ ان کو سنبھال لیں الیکشن سے پہلے لیکن یہاں پہ اگر کہیں نہ کہیں آپ بھی کچھ سیٹس سلپ ہو کے اپوزیشن کے پاس چلی گئیں اس کا خدشہ بھی ہے اور امیان خان صاحب بھی اس خدشے کا ازال کر چکے ہیں آساد عمر بھی کر چکے ہوئے ہیں تو سر پھر تو بہت بڑا دھچکہ لگے گا آپ کے لیے اور ہو سکتا ہے کل کو وہ اپنا چیرمنٹ سینٹ بنوانے کے لیے بھی کوشش کریں اور شاید اس میں بھی تھوڑی بہت ان کو کمیابی مل جائے آپ کو نہیں لگ رہا اگر یہ اپوزیشن کے کہیں نہ کئی حق میں بات جا سکتی ہے سیکرٹ بیلٹنگ والی اور پھر اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں دیکھئے ماضی قریب میں ہمیں کچھ مثالیں ملتی ہیں جس میں اتنے ہی برنگو باگ دعوے انہوں نے کیے آپ ہی کے پروگرامز میں آکے کیا کچھ نہیں کہتے رہے اور جب میدان میں آئے تو پتہ چل گیا انہیں شکاستی ہوئی اور وہ ماضی قریب میں ہی ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں ایسے جس میں ان کو مو کی کھانی پڑی اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے الیکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ بہت برا ہوگا بلکہ ان کے ساتھ زیادہ برا ہوگا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہو لیکن اگر اوپن بیلٹنگ اس باری نہیں بھی ہوتی تب بھی نقصان جو ہے وہ اپوزیشن کوئی ہوگا کیونکہ ان کی کال پہ کسی نے ایک نستیفہ نہیں دیا کسی ایک نستیفہ نہیں دیا اور جس نے دیا ہے اس نے بھی واپس لے لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھروں کا گھراؤ کریں گے اگر آپ نے ستیفے نہ دیئے ان کے پارلیمنٹیرینز ان کی بات نہیں ان سے متنفر ہیں کہتے ہیں یوسف رزا گلانی کو کیوں لے کر کہ آ رہے لیکشن میں کہتے ہیں آپ کے پارٹی میں بھی اس وقت آ چکا ہے سینٹ کے ٹکٹوں کو لے کر کے لیکن لیکن اگر تو انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے اگر کوشش کی آپ کہہ رہے کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے بھی کر کے دیکھ لیا انہوں نے تو وہ آپ نے منیج کیا تھا اور اب کی بار بھی پھر آپ منیج کریں گے مطلب جو پچھلا عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ منیج کی گئی تھی نہیں عدم اعتماد کی تحریک میں الیکشن نہیں ہوا تھا مرہوم کیا نام ہے ان کا جو سینٹر تھے انہوں نے حاصل بزنجو صاحب انہوں نے پیپرز جمع کروای تھے اس کے لیے سینٹ کے الیکشن کے لیے وہ انہوں نے کینڈیٹ ڈکلیئر ہوئے تھے اس کے مشترکہ کینڈیٹ تھے اپوزیشن کے لیکن وہ الیکشن ہوئی نہیں تھی اس الیکشن میں گئے نہیں تھے اس سے پہلے ہی انڈیویجویل سینٹر سے پوچھا گیا کہ کیا صادق سنجرانی آپ کا اعتماد کھو چکے ہیں یا نہیں کھو چکے ہیں سوال یہ تھا تو بیشتر سینٹرز نے رائے دی کہ نہیں کھو چکے ہیں اور اگر وہ جرائے دیتے کہ کھو چکے ہیں اکثریت تو پھر الیکشن ہوتا جیئرمن سینٹ کا اور پھر مینجمنٹ والی بات آتی آپ نے مینج نہیں کیا لیکن اس سے پہلے دعویٰ کچھ اس طرح کیا جاتا تھا ابھی وہ الیکشن نہیں ہوئے تھے تحریک لائن نہیں گئی تھی اس پہ ابھی ووٹ نہیں ڈالا تھا اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو ناکام ہو جائیں گے تو وہ جس کانفیڈنس میں کہا جاتا تھا اس سے یہ تحصر ملتا تھا جلیں آگے بچھیں جی جی بلکل فیصل جاویل صاحب بلکل کہا جاتا تھا علی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس وقت یہ میں نے ہمیشہ آر پروگرام میں بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ کیا ایک انڈویجول سینیٹر یہ سمجھتا ہے کہ چیئرمن اس کا اعتماد کھو چکے کہ نہیں یہ رائے دینی ہے اور اسے اعتبار سے ہمارا خیال ہے بظاہر ہم دیکھتے بھی تھے بہت سے نون لیگ کے بہت سے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو بھرپورے اعتماد تک سادر سنگ جرانی پہ ان کی ایک ریپو تھی ایک اپس میں کام کا طریقہ کار تھا تو وہی ہوا اچھا ٹھیک ہے فیصل وارڈا آپ پہ بہت اعتراض کر رہے ہیں آپ پہ کراچی چپٹر پورا اعتراض کر رہے ہیں اگر ایک آدمی آلیڈی آلیڈی ایمین نے ہے ایک شخص تو اس کو پہ سینیٹ کا ٹکٹ دینے کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ایک بندہ مقننہ کا حصہ ہے دوبارہ آپ اس کو حصہ بنوانا چاہ رہے ہیں اس ڈر سے کہ وہ کئی ڈی سیٹ نہ ہو دیں جو الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے ان کا نہ 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 سینیٹ باقی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کینڈیٹ ہو بلکل ٹھیک ہے پارٹی میں ورکر اپنی آواز اٹھاتے ہیں کنسرن ہوتے ہیں ریزرویشنز ہوتی ہیں جائز بھی ہوتی ہیں اور بلکل پارلیمنٹری بورڈ ہے لیڈرشپ کا فیصلہ ہے ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہوگا آپ کو کسی بھی پارلیمنٹری بورڈ کے مندل سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں بلکل جو میرٹ پر فیصلہ ہونا ہے وہ ہونا چاہیے مجھے وہ ریزن اصل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس بنیاد پر پارٹی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ایک آلیڈی آدمی ایمین نے ہے he's part of the parliament تو دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ مطبع کیوں وہ ٹکٹ کی سمجھ مجھے نہیں آئی ہاں ہو سکتا ہے کہ فیصل جو ہیں constituency politics سے نکلنا چاہ رہے ہوں اور وانے بالا میں اپنا رول پلے کرنا چاہ رہے ہوں ظاہر ہے وہ federal minister تو ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں constituency politics چھوڑ دیتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں نکل جاتے ہیں ہو سکتا ہے فیصل ہوئی تو ان سے پوچھے نا وہ کیوں یہ خواہش خود فیصل وارڈا نے اپنی اس کا اظہار کیا اور اس پر جو ہے وہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ہاں ان کو ٹکٹ دیں گے ظاہر ہے وہ ان کو زبردستی تھوڑی دے رہے ہیں ٹکٹ اچھا نہیں اسے ہوں تو پھر آپ کے اور کتنے لوگ ہوں گے جو اظہار کرتے ہیں فیصل وارڈا یہ کہہ رہے ہیں فیصل وارڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے election نہیں لڑنا سینیٹ کا لیکن party کیریہ نہیں آپ نہیں لڑنا ایسے تو نہیں ہیں میں آپ کا پیرامیٹر سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی امیدوار کی خواہش پہ آپ ٹکٹ دے رہے ہیں آپ خود فیصلہ نہیں کر رہے کہ کون ڈیزرف کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے جو آ کے خواہش ظاہر کر رہے کہ یہ خواہش ہے مجھے ٹکٹ دے دیا جائے اس کو ٹکٹ دیا جارہے irrespective of the fact کہ وہ already parliament کا حصہ ہے دیکھئے نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اب میرے اس جواب کو آپ اس طرح سے کریں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ فیصل وارڈا پارٹی میں بھی ہیں اور جو بھی ریزرویشنز ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ریزرویشنز بلکل سامنے آئی ہیں openly سامنے آئی ہیں سنس نے آئی ہیں اس کا فورم موجود ہے let them decide parliamentary board فیصلہ کرے party کی leadership فیصلہ کرے میں نے کیا پتا میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ reservations آئی ہیں openly بھی آئی ہیں اور وہ parliamentary board کو دیکھ رہا ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا merit پہ وہ کریں گے اور کیا انہوں نے جو بھی ہے آپ کسی parliamentary board کے member سے بھی بات کر سکتے ہیں فیصل وارڈا سے بھی بات کر سکتے ہیں اور جو جن کی reservations ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں سنیٹر صاحب اگر میں ویسے تو ہر party کو میں یہی کہہ رہا ہوں wish you best of luck آپ کو بھی best of luck for the standard elections لیکن اگر دھچکہ لگتا ہے کوئی اور opposition کچھ جاہو چلا جیتی ہے تو آپ وہ دھچکہ سہ پائیں گے آپ کی آپ کی گورنمنٹ عدم اعتماد کی تحریک تک بات کر جاتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ وہ دھچکہ سہ پائے گی بات سنیں عمران خان کو جانتے ہیں نا آپ عمران خان صاحب اول تو کسی کے pressure میں نہیں آتے ہیں اور اگر کوئی تھوڑا بہت pressure ویسے بناو تو ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے pressure میں کھیلنا یہ کیا مسئلہ ہے تو اعتماد والے کیا یہ یہ پہلے سے یہ کرتے آئے ہیں بیساکی بہت کمزور ہے اتحادی جو بیساکی ہے بڑی کمزور بیساکی ہے وہ slip ہوگی تو بڑا problem ہو سکتا ہے سال پہلے کی ٹاک شوز دیکھیں یہی باتیں ہوئی تھیں اس سے پہلے چلے جائیں یہ جی بیساکی کمزور ہے اتحادی اب اتحادی مخلوط حکومت ہے reservations ہوتی ہے بات جی democracy کا part ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگدم بس ختم ہو رہا ہے کیا مت آ رہی ہے کچھ نہیں ہے بھائی ہوتا ہے سیاست میں reservations ہوتی ہیں لوگوں کی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جی بس گیا جی ایسا نہیں ہے پچھلے opposition والے پہلے پانچ منٹ میں assembly میں جب عمران خان صاحب کتاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا government گئی خراب ہو گیا ختم ہو گئی پہلے پانچ منٹ میں یہ بات ہے مطلب اور عمران خان صاحب اور یہ کر لیں جی اعتماد اعتماد کا لانا چاہتے ہیں لے کے آئیں سو بسم اللہ لے کے آئیں فوراں لے کے ہیں پہلے انہوں نے سطیفوں کی بات کی ہم نے کہا دے سطیفے اب اعتماد لانا چاہتے ہیں آئیں لائیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے فیصل بہت بہت شکریہ فیصل جاویس صاحب آپ نے وقت دیا بہت شکریہ ایک وقفہ لیتے ہیں ایک صاحب ہے جو پچھلے ایک و دو ڈھائی سالوں سے سیکھ رہے ہیں لیکن ان کے سیکھنے سیکھنے میں پنجاب کی بیروکرسی کا کہیں بڑا غرق تو نہیں ہوتا جا رہا پوچھیں گے عارف امید بھٹی صاحب سے اس وقف کے بعد چیف منسٹر چیف منسٹر کانسٹیٹوشنلی بنتا ہے جو کہ الحمدللہ میں ہوں ایک چیف منسٹر لیکن آپ ایک دفعہ پھر اس سیکھنے سکھانے والی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر پردار ڈالا جا رہا ہے ایک بار پھر وزیراعظم بزدار حکومت کی مدد کے لیے میدان میں آ چکے ہیں عوامی شکایات حل نہ ہونے کی سزا اور اس کا سارا الزام بیروکرسی کے سر پر تھوک دیا گیا ہے شہریوں کو ریلیف نہ ملنے پر کوئی صوبائی وزیر قصور بار نہیں ہے وزیراعظم کے مشیر اور معابلین خصوصی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے اور اگر صوبے کے شہریوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو اس میں وزیراعظم پنجاب کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے یہ خلاصہ ہے وزیراعظم کے ایک 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 ایکشن کا جس کے تحت عوامی شکایات کے بروقت حل نہ ہونے پر سیکڑوں افسران کو وارننگ اور تمبیہ جاری کر دی گئی ہے ناظرین سٹیزن پورٹل پر عوامی شکایات کی حل نہ ہونے پر سولہ سو کے قریب افسران کے خلاف انکواری شروع کی گئی تھی چیف سیکرٹری کی انکواری رپورٹ کی بنیاد پر دو سو تلیسٹھ افسران کو وارننگ جاری کی گئی ہے جبکہ سات سرکاری افسران کو شوکوز نوٹس جاری کیا گیا آٹھ سو تینٹس افسران کو محتاط رہنے کی ہدایت اور ایک سو گیارہ افسران سے وضاحت طلب کی گئی ہے جیہا ناظرین یہاں پر وزیر آدم آفسر کے مطابق سیکرٹری اطلاع زرات ایکسائز اور سیکرٹری اپاشی کو کر کردگی بہتر کرنے کا مراصلہ جاری کیا گیا ہے لیکن کسی سے یہ پوچھا نہیں گیا کہ اگر آپ کے محکموں کے نیچے یہ بیروکری ریٹ کام نہیں کر رہے تھے تو آپ نے ان دو ڈھائی سالوں میں کیا کیا کسی نے یہ نہیں پوچھا اگر پنجاب بھر کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہیں اگر لاہور کچھرے کا دھیر منتا جا رہا ہے اس میں وزراکی کارکردگی کتنی شامل ہے اگر یہاں پر جرائن کی آماج گاہ بنتی جا رہی ہے شہر لاہور یا دیگر بڑے شہر پنجاب کے تو پولیس کی کارکردگی کیا ہے کیوں ایک مختصر عرصے میں پانچ آئی جیز کی تبدیلی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے یہ کسی نے نہیں پوچھا دیپٹی کمیشنر لاہور گجرات شکھوپورا سمیت پنجاب کے بیس دیپٹی کمیشنرز اسسٹنٹ کمیشنرز رائیمنڈ لیا جھنگ بورے والا صادق آباد ننکانہ صاحب پنڈی گھیپ سمیت تین تالیس اسسٹنٹ کمیشنرز کو شو کاؤس نوٹسز چاری کیے گئے ہیں وزیراعظم آفیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام افسران عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کارکردگی کو بہتر کریں وارننگ لیٹس جاری کرنے کا مقصد تمام افسران کو تمبیح کرنا ہے خبر کے مطابق وزیراعظم نے کابینہ اجلاس کے دوران سرکاری افسران کی ناقص کارکردگی کا نوٹس لیا تھا جبکہ وفاقی وزران نے بھی بیوراکرسی کے غیر سجیدہ رویے کی شکایت کی تھی بیوراکرسی اور سرکاری افسران کی کارکردگی پر بات ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے ادم کارکردگی پر ان سے جواب تلے بھی ہونی چاہیے لیکن اصل سوال یہ ہے کیا پنجاب حکومت کی کارکردگی تسلی بخش ہے اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کیا وزیراعظم بزار حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے کیونکہ گدشتہ دھائیس سال میں جتنا زور پنجاب حکومت کے نی لگایا گیا ہے اس کی مثال کم ہی ملے دھائیس سال میں پنجاب کی بیروکرسی میں ایک میوزیکل چیئر کسی صورتحال تھی ناظرین انتظامی افسران وہی نہیں بلکہ پولس میں بھی بار بار تبادلے کیا جا رہے ہیں ایک کو کرسی سے ہٹا کر دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے گورننس بری طرح متاثر ہوئی چار بار تو چیف سیکرٹری بدلا جا چکا ہے پانچ بار آئی جی پولس بدلا جا چکا ہے سیول اور پولس بیروکرسی میں وسیع پیوانے پر تبادلوں کا پہلا راؤنڈ سپتمبر دوہزار اٹھارہ میں اور دوسرا نومبر دوہزار انیس میں مکمل کر کے بیروکرسی میں حلچل مچائی گئی موجودہ حکومت نے حلف اٹھانے کے بعد اکبر حسین دردانی کو تبدیل کر کے یوسف نسیم کھوکر کو پہلا چیف سیکرٹری مقرر کیا پھر یوسف نسیم کھوکر اور آزم سلیمان کو بدل کر اب جواد رفیق ملک کو چیف سیکرٹری مقرر کیا گیا اسی طرح قلیم امام طاہر خان امجد سلیمی عارف نواز اور شعب دستگیر پانچ آئی جی تبدیل کر کے انام غنی کو چھٹا آئی جی لگایا گیا ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد سینئر میمبر بورٹ آف ریونیو کی آسامی پر تیانات آفیسرز کو تین بار تبدیل کیا وزیراعی عثمان بزار کے اپنے زلے ڈی جی خان اور لاہور کے کمشنر کو بھی چار چار بار تبدیل کیا جا چکا ہے بزار حکومت نے دھائی سال میں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے سیکرٹری کو آٹھ بار محکمہ سکول اور آپاشی کے سیکرٹری کو سات سبار اور محکمہ سروسز خوراک لائف سٹاک بہولیات اور ٹرانسپورٹ کے سیکرٹری کو پانچ پانچ بار تبدیل کیا محکمہ جو کوپریٹیو ہے ایکسائز اور بلدیات کے سیکرٹری یہ چار چار بار تبدیل ہو چکے ہیں آپ کو پورے پنجاب میں کوئی کام کا افسر نہیں مل رہا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم محکمہ اطلاعات کے سیکرٹری یہ تین تین بار بدلے جا چکے ہیں لیکن اتنی تبدیلیوں کے باوجود اور پھر من پسند تبادلوں کے باوجود کوئی کام کا بندہ نہیں مل رہا اور سرکاری افسران کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سبائی حکومت کی کارکردگی کو کالین کے نیچے چھپانے کی کوشش کی جاری حالانکہ پنجاب حکومت کی جو گورننس رہی ہے اس پر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں کئی بار اعتنازات کیے جا چکے ہیں اور اعتناز کرنے والا کوئی غیر نہیں ہوتا بلکہ تحریک انصاف حکومت کے اپنے ہی وزیر ہوتے ہیں بزار حکومت کے حوالے سے وفاقی وزیر فواز چہدری وزیر آزم کو بھی اپنے اعتنازات سے آگاہ کر چکے ہیں قدشتہ برس وزیر آزم کو ایک خط میں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کا تین سو پچاس ارب کا ترکیاتی بجٹ ہے جس میں سے صرف ستتر ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں صوبے میں پنجاب میں سیاسی سائٹ کر رہی ہے اور نہ انتظامی کر رہی ہے مطلب نہ سیاستدان نہ وزراء کچھ کر پا رہے ہیں اور جنہوں نے انتظام سنبھالنا ہوتا ہے نہ وہ ان سے کام لے پا رہے ہیں ابھی چند دن پہلے اس پروگرام میں حکومت کے ایک ناراض رکن اسمبلی نے انکشاف کیا تھا کہ وزیرا اللہ کے علاقے ڈی جی خان کو پورے صوبے کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ فنڈز دی جی جا رہے ہیں لیکن تمام تر اعتراضات اور تنقید کے باوجود وزیراعظم عثمان بزدار کے سامنے ڈھال من کر موجود ہیں ہر موقع پر ہر پلیٹ فارم پر بزدار حکومت کا دفاع کرتے ہیں اور پنجاب حکومت کی کار کردگی کے سوال پر وزیراعظم بیروکرسی کو ہی مورد الزام ٹھہرا عمران خان بار بار کہتے رہے ہیں کہ بیروکرسی کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور پرانی سوچ کے بیروکریٹ سسٹم کو سیبوتاج کر رہے ہیں جان بوچ کر اچھی کار کردگی نہیں دکھا رہے ہیں بیروکریسی پر اسی اعتراض کی وجہ سے حکومت کی طرف سے سیول سیویس اصلاحات کا اعلان کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پرانے سوچ کے بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے جو بیروکریٹ سیبوتاج کرنے کی اور اس لیے چپ کر گو سلو پہ لگے ہوا ہم نے ایک نئے سیول سیویس ریفارم بھی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر بھی جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں جو سروسز اسوسیییشن کی طرف سے انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کی شکایت بھی سامنے آ چکے پرام میسٹر پاکستان انہوں نے کٹاگوری کے لیے لکھا دی کہ نو پلیٹیکل انٹروینشن اندیس ایویل سیت میٹر کہہ دیا نو اکراوز بورڈ یہ میسیج کے نوی ہوگیا نیچے بیروکریسی کو شوکاوز مل رہا ہے وارننگ لیٹرز جاری ہو رہے ہیں تہہے تنبی کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود پنجاب حکومت عدم کارکردکی کے سوال سے بری زمان نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ دھائیس سال کی اکھار پچھاڑ من پسند افسران کی تیناتیوں کے باوجود بھی اگر خرابیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو زمدار کس کو قرار دیا جانا چاہیے ہر بار زمداری آپ پیروکریسی پر نہیں ڈال سکتے آپ خود بھی لیڈرشپ کو خود بھی اس کی ذمداری لینا ہوگی اور ہم نے بار بار آج کے اس پروگرام کے اس خاص سیگمنٹ کے لیے ہم نے کوشش کی کہ پنجاب حکومت سے کوئی آکے اس بات پر جواب دے لیکن کسی نے جواب دینا مناسب بھی نہیں سمجھا فردوس آشی کام ساہبہ بہت اچھا کام کر رہی لیکن وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی ایک اکیلا آدمی کہاں کہاں جائے کس 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 کی حوالے سے ڈیفرنڈ کرے لیکن جو باقی سپوکس پرسل ہیں جن کی ایک لمبی فیرس ہے میں فردوس آشی کام ساہب سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں ہم نے کوشش کی کہ کوئی آجائے اپنا ورجن دینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اس لئے میں جوائن کی ہے اس وقت سینر صحافی تذینگار جناب بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ سن لیا آپ بلکہ کوئی اندازہ ہوگا گورننس کے اس وقت کیا حالات ہیں بٹی صاحب وزراء نیسر اور پھر وہ انہیں کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ بچارے ستاب کتابوں سے تو جاہل مطلق ٹیچر انہیں کہے آپ کو جواب ہی نہیں آتا تو ان کا حساب یہ حکومت انہیں خود نے چلانی آتی بیروکریسی لگاتے اپنی مردی سے ان کے ریٹ اپنے الگ مقرر رہے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ گوڈ گورنرز کرنے ہی سکے دوسروں کو گالی دیتے ہے اور اپنی خامیاں دور کرنے کے لیے بیروکریسی پہ ڈال رہے ہیں اگر ایک وزیر اعلی چار پانچ چیف سیکٹری بدل چکے ہیں ایک دس دس تین میں چار چھے چھے ایسی بدلے ہے پانی کے دو بوکے نکالنے سے برائی تو بیچ میں رہے گی اگر آپ پرائی منسٹر یہ کہیں کہ وہ اسلام آباد میں رہ کے وفاق کا بھی بیڑا گھرک کرے پنجاب کا بھی کرے اور قصور وار بیروکریسی ہو تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب رویہ ہے جو سابقہ گھرار نہیں بیروکریسی کبھی ادھر ہو جاتی ہے لیکن آپ میں کام لینے کی اہلیت ہی نہیں ہے آپ صرف ٹیلی ویجن پہ آکے بیانات دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں اپنی مردی کے پانچ صحابی ساتھ لے جاتے ہیں اور بیان دے کے اپوزیشن کو گالی دے دیتے ہیں اس سے گورنرز تو بہتر نہیں ہوگی جب افسر ایک امان در جاتا تو یہ معاملہ ہے پنجاب کی بیروکریسی کا اس کا وزیراعظم کے طرف سے نوٹس جاری ہونا کیا یہ اس بات کو بھی ثابت نہیں کرتا کہ پنجاب گورنمنٹ یا بزدار گورنمنٹ اس کی بھی ناکامی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر سکی پھر وفاق کو انٹریوین کرنا پڑ رہا ہے ڈی سی لیول کے بندے کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں بزدار کی نمبر ایک گورنمنٹ ہی نہیں ہے میں نے ارز کیا ہے میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم اسلام آباس سے بیٹھ کے وفاق کی ناکام پلسی آئی جی آزم ہاں کی سفارش پہ لگا تو اب اپنی نکامیاں چھپانے کے لیے جب آر پندرہ دن بعد آپ پٹرول کی قیمت بڑھائیں گے اور کہیں گے پندرہ روپے بجائے اضافہ کی ریکمینڈیشن کی اور درد دل رکھنے والے وزیر اعظم نے صرف چار روپے کا بم آرام شہریوں کو بجلی کی قیمت آپ جب سے آیا دو درجہ دفعہ بتا چکیں گے تو بیرو کریسی کیا کرے مجھے بتائیں آہ کرپشن پہلے سے زیادہ اچھی بات ہے کرپشن اوپر بھی ہو رہی ہے اگر نیچے بھی ہو رہی ہے تو کیا فرق پڑھا کیا وفاق کے میک میں سارے ٹھیک ہے کیا خود پی ایم سیکٹری ایٹ سارا ٹھیک ہے کیا آزم ہار اور ڈی جی آئی بھی کیا کام نہیں کمین لکھے کر رہے کون سا ایسا کام ہے جو پنجاب میں نیا ہو رہا جو اسلام آباد میں نہیں ہو رہا مجھے وہ ایک سنگل بات بتائیں تو میرا خیال ہے انہیں اپنی پالیسی چینج کرنا ہوں گی اچھے افسر لگانے ہوں گے اچھے افسروں کو انہوں نے سزا بنا دی ہے اب امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ خات جوڑتے ہیں جو ہم نے اس دور میں نہیں لگنا سر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرا خیال ہے شاید دو سو تریسٹھ افسران جن کو وارننگ جاری کی گئی ہے آٹھ سو تینسیس افسران کو محتاط رہنے کا کہا گیا پیچھے بچتا کون ہے سب کے خلاف تو نوٹس جاری ہو گیا اچھے افسر کہاں سے لے کے آئیں سب کے دینے والے خود ہے کون پہلے مجھے ان کا نام بتا دیں ان کی اپنی کار کردگی ڈسکس کر لیتے ہیں کہتنا چلے ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑا بھائی گھاڑی آپ کو چلانی نہیں آتی گھاڑی کا کیا قصور ہے آپ جہاں ایکسی لیٹر پہ پہن دینا بریک پہ دے دیتے جہاں گیل لگانا ہے آپ پیچھے سیٹ کر لیتے آپ ڈگی کھول لیتے ہے جنہوں نے بھیجے نوٹس مجھے ان کی کار کردگی بتا دے میں ان پہ دس پروگرام آپ کے ساتھ لائیو انہیں بٹھا کر سکتا ہوں جن کی طرف سے نوٹس آیا کہ ان کی اپنی کار کردگی کیا ہے تو لہٰذا یہ عوام کو بیو بنانے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ بھٹی صاحب کے اپنے قیمتی وقت دیا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد کراچی شہر ہے ایک دفعہ تو آمن کا گھوارہ بن گیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ کس طرح سے وہ ایسے اناثر کے چنگل نے پھر چکا جو کراچی کا آمن برباد کرنا چاہتے ایک دوسرا بڑی امپورٹی اور انٹرسٹنگ سٹوری آپ سے شیئر کروں گا وقفے کے بعد کراچی چائنہ نے کس طرح سے بارشوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اور اب یہ بھارت کے لیے حضب کا نشانہ بن رہے ہیں پہلے باقاعدہ پلاننگ کے تحت جالی پلس مقابلوں میں بے گناہ افراد کو مارا جاتا ہے پھر ان معصوموں کو چوڑ ڈاکو اور دہشت گرد قرار دے کر حقیقت کو چھپایا جاتا ہے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹے جواز اور تعویلیں گھڑی جاتی اور پھر پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے پلس روایتی حرب آزماتی ہے تاکہ سجائی سامنے آنے کے بعد بھی قانون پلس کی وردی میں موجود قاتلوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے قراجی پلس کے صرف ایک آفسر راو انوار ایک سو نوے پلس مقابلوں میں چار سو افراد کو ہلاک کر چکے ہیں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے جنوری 2019 کی ریپورٹ کے مطابق قدشتہ پانچ سال میں دو ہزار ایک سو ستائیس واقعات میں تین ہزار تین سو ترپن افراد پلس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے آج بھی ایک بے گناہ شہری کی جالی پلس مقابلے میں موت کان کشاف سامنے آیا قدشتہ ماہ تین جنوری کو سائٹ اے پلس نے ہنزا کے رہائشی نوجوان کی پلس مقابلے میں ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ بھی دعویٰ ہمارے بھائی کا ساتھ جو ضرم ہو ہے اس کا جو ہمیں انزام ملنا چاہیے اور گراج کے جو پلیس اس کے تیر شرط گردی کے واقعے پہ جو تیر حضام لگا کے اس کو شہید کیا ہے تو اس کا انزام ہمیں ہر حالت میں ملنا چاہیے پلیس گردی کا نشانہ بننے والے مقتول سلطان نظیر کے چچا ذات بھائی کا کہنا ہے کہ جب وہ تھانے میں گئے تو وہاں پلیس اہلکاروں نے کوئی بات نہیں سنی اور ایسیچو نے وہاں کھڑے کھڑے ان کے بھائی کو ٹکیت دکلیر کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پلیس معاملے کو دبانا چاہتی ہے لیکن آلہ حکام کے نوٹس کے بعد دونوں پلیس اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا واقعی کی تحقیقات کے لیے ایسیس پی کی سطح پر کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کی ابتدائی انکواری میں ہنزہ کا بننصیب نوجوان بے قصور پایا گیا ہے جبکہ ایسیس پی ملیر کی تحقیقاتی ریپورٹ نے بھی مقتول جوان سلطان نظیر کو بے قصور قرار دیا گیا اس وقت کے جالی پلیس مقابلے میں ملوث دونوں پلیس اہلکار مفرور ہیں جن کی گرفتاری کی کوشش چاری ہے جالی پلیس مقابلے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے سلطان نظیر کو قتل کرنے کے بعد جس طرح اسے ڈاکو قرار دیا جا رہا تھا یہ بھی پلیس کا روایتی طریقہ واردات ہے ہنزہ کے سلطان کی طرح جنوری جنوبی وزرستان کا نقیب اللہ محسود یاد ہے لمبی چھوڑی کہانی ہے یہ کافی وہاں لوگوں کو مار پیٹ کے وہاں سے آیا ہے اور دو تین دفعہ وہاں سے نکل گیا تھا جنسی سے اور اب یہ ان کے ساتھ تھا اور وہاں ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے مارے گئے ان چاروں افراد میں سے ایک نقیب اللہ محسود تھا شاید راو انوار کی بات پہ یقین کر لیا جاتا اور معاملہ دب جاتا لیکن پھر سوشل میڈیا پر نقیب اللہ محسود کی تصویر سامنے آنے لگی معلوم ہوا کہ نقیب اللہ محسود تو بارڈلنگ کا شوقین تھا اور اس کا کسی اسکریت پسند گروپ سے کوئی تعلق نہیں تھا نقیب اللہ کے لوحکین نے آواز اٹھائی سیول سوسائٹی نے بھی اپنی آواز ان کے ساتھ ملائی یا تجاج کیا گیا اس وقت بی راو انوار غلطی تصریم کرنے کے بجائے اپنے موقف کی وضاحت دیتے تھے نقیب اللہ کو انصاب دلانے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چل پڑی راو انوار کے خلاف کارروائی کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے خود عمران خان نے نقیب اللہ کے لوحکین کو انصاب دلانے کے وعدے کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھی نقیب اللہ کے والے سے ملاقات کر کے کہا تھا کہ انہیں انصاب دلانے کی پوری کوشش کی جائے گی اس وقت کے چیف جسس ساکر نصار نے از خود نوٹس لیا ایڈشنل آئی جی سناؤلہ آباسی کی سربراہی میں ایک تفتیشی کمیٹی بھی بنائی گئی تفتیشی کمیٹی نے راو انوار کے سارے دعوے جھوٹ قرار دیئے اور کہا نقیب اللہ محسود بے گناہ تھا اور انوار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا نقیب اللہ کے قتل کا مقدمہ راو انوار کے خلاف درج کر لیا گیا پچیس مارچ دوہزار انیس کو راو انوار پر فرد جرم آیت کی گئی تحام انہوں نے سہت جرم سے انکار کیا کیس ابھی تک منطقی انجام کو نہیں پہنچا لیکن نقیب اللہ محسود کے والد انصاف کی راہ دیکھتے دیکھتے دو دسمبر دوہزار انیس کو وفات پا گئے اور وہ اپنی آخری سانسوں تک اپنے بیٹے کے قاتل کو انجام تک پہنچانا چاہتے تھے مگر نہ ہو سکا جالی پولیس مقابلے ناظرین کراچی پولیس کی پہچان بن چکے گزشتہ ماہ دسمبر میں سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایک پولیس مقابلہ جالی ثابت ہونے پر چار پولیس اہل کاروں کو سزا سنائی تھی ان پولیس اہل کاروں نے نورت ناظم آباد کے علاقے میں اگست 2018 میں ایک پولیس مقابلے میں ملزم آویس تافری کو ہلاک اور ارشد کو زخمی خالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا یہی نہیں بلکہ گزشتہ مان نویمبر میں بھی دیفنس کراچی میں ایک مشکوک پولیس مقابلہ سامنے آیا اس میں پولیس نے پانچ ملزمان کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا تھا مارے کوئی اتنا قابلہ ستائش نہیں رہا یا تو جرائم سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور اگر ایسے مقابلے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر یہ سامنے آتا ہے کہ مقابلے جالی تھے کیا اب تک کراچی پولیس کو رفارم کرنے کے لیے کم سے کم جالی پولیس مقابلوں کا دھبا اٹانے کے لیے کچھ اس اہلکار شہریوں کی نہ صرف جان لیتے ہیں بلکہ ان سے غلطیوں سے بھی گولی چل جاتی ہے تو یہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کافی ایکشنز تو لیے جا رہے ہیں لیکن عدالت کی جانب سے بھی چند روز قبل ایک دیسیجن جو ہے وہ دیا گیا تھا اور ریمارکس جو ہے وہ موزز جز کی جانب سے جو ہے وہ دیے گئے تھے اس حوالے سے کہ کم از کم جو بھی پولیس مقابلے کیے جاتے ہیں تو بعد میں جب اس کی کیس فائل عدالت میں پیش کی جاتی ہے تو اس میں یہ لکھا جائے کہ کون ڈیوٹی افسر اس وقت موبائل پر تائنات تھا کتنے بجے وہ موبائل تھانے سے روانہ ہوئی کس اہلکار کے پاس کتنے بلٹس تھے کون سا اصلہ ان کے پاس موجود تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پولیس مقابلوں کے بعد پولیس عدالت میں جمع ہی نہیں کراتی ہے جس کی وجہ سے مزید اگر اس طرح کے کیسز ہوتے ہوں گے کہ وہ مبینہ پولیس مقابلے ہوتے ہوں گے یا جالی پولیس مقابلے ہوتے ہوں گے تو وہ ثابت ہی نہیں ہو پاتا ہے جہاں تک آپ نے بات کی علی صاحب تو یہ جو دو اہلکار ہیں جو کہ سائٹ اے تھانے کے ہیں جنہوں نے مبینہ پولیس مقابلے میں سلطان نظیر کو ہلاک کیا وہ شبیر اور جہنگیر وہ فرار ہیں تحال ان کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی ہے یہ بھی پولیس کے لیے ایک سوال یہ نشان ہے اسی طرح شارعہ فیصل پہ ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا مقصود قتل کیس اس کا فیصلہ بھی روان سال ہی جو آیا ہے دوہزار اٹھارہ کا اواقعہ تھا جہاں پہ پولیس اہلکاروں نے شارعہ فیصل پہ ایک شخص کو یعنی مقصود نامی نوجوان کو ڈکیت ظاہر کیا اور اس کو مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا اور بعد میں اب ان کے گھر والوں کو اس بات کا انصاف ملا عدالت سے کہ ان کا بیٹا بے قصور تھا اور وہ غلط مارا گیا پولیس کی جانب سے تو جالی پولیس مقابلوں کی اسطلاح یا پھر مبینہ پولیس مقابلوں کی اسطلاح پولیس میں موجود ہے بلکل فل فرائے اور ہاف فرائے کا لفظ یہیں پولیس اہلکار استعمال کرتے ہیں اور پولیس افسران استعمال کرتے ہیں اور وجہ جو ہمیں ان اوفیشلی وہ بتاتے ہیں وہ جب بھی شہر میں جرائم کی شراب بڑھ رہی ہوتی ہے ملزمان زیادہ وارداتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا اس چیز کو ہائلائٹ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر پولیس بے بس دکھائی دیتی ہے اور پولیس جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے کہ کسی بھی شہری کو یا پھر کسی ملزم کو پکڑ کے جو ہے ایک جھوٹی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے ایسے گھنونے کام کا سہارہ لیا جاتا ہے جالی پولیس مقابلوں کا سہارہ لیا جاتا ہے ہمار رحمان بہت بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چین جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے اس نے رفتار اور ترقی کی تعریفی بدل ڈالی ہے چین نے پہلے اپنے ملک میں مسائل پر قابو پایا کرونا جیسی وبائی بیماری پر بھی قابو پایا غربت پر قابو پایا سرحدوں پر بھارتی عزائم کو شکست سی فضاؤں پر غلبہ حاصل کیا خلا پر کمن ڈالی اور اب چین نے موسموں کو بھی مسخر کرنے کا ارادہ باندھ لیا ہے ناظرین ویڈے موڈیفیکشن پروگرام جس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے موسم میں ترمین کی جائے گی تبدیلی کی جائے گی چین اپنی مرضی کے وقت پر اپنی مرضی کی جگہ پر اور اپنی مرضی کی مقدار میں بارشیں برسائے گا جہاں چاہے گا وہاں برف باری ہو جایا کرے گی بسے تو مسلوئی بارش اور برف باری کا تصور کوئی نیا نہیں ہے تقریباً انیس سو پچاس میں اس کا آغاز ہو چکا تھا اسے دنیا میں بہت سی جگہوں پر استعمال بھی کیا جا چکا ہے چین بھی اس ٹکنالوجی کو استعمال کرتا رہا ہے لیکن اب چین اس کا دائرہ کار بہت زیادہ بڑھانے جا رہا ہے اس کا ارادہ ہے کہ دو ہزار پچیس تک یعنی اگلے چار سال میں وہ پچپن لاکھ مربع کلومیٹر پر مسلوئی بارشیں برسانے کے قابل ہو جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ چین پچپن لاکھ مربع کلومیٹر کتنا زیادہ ہوتا ہے یہ بھارت کے رقبے سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہے اور چین کے مجموعی رقبے کا ساٹھ فیصد حصہ بنتا ہے اسی وجہ سے بھارت میں اور پورے بھارت میں پریشانی کی لہر دوڑ چین کا یہ ارادہ بہت حیران کن ہے لیکن اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ دو ہزار پچیس سک چین پانچ لاکھ اسی ہزار مربع کلومیٹر تک کے علاقے میں جالہ باری سے بچھاؤ کی صلاحیت بھی حاصل کر لے گا آپ کو پتا ہے کہ موسم ترمیم کے اس پروگرام سے مزید کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں اس سے چین کو آفاز سے بچاؤں میں مدد ملے گی ذریع پیداوار بڑھے گی جنگلوں میں یا پھر میدانوں میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس پر کابو پانے میں مدد ملے گی قہد پر کابو پانے میں مدد ملے گی بہت شدید گرمی پر بھی کابو پانے میں مدد ملے گی اتنے زیادہ علاقے پر مسوئی بارش کے لیے بہت بڑے ڈرونز اس کا استعمال کیا جائے گا اس کے مدد لی جائے مسوئی بارش کے لیے یہ کلاوڈ سیڈنگ کی ٹکنالوجی جائے ٹکنیک استعمال کی جاتی ہے یہ ٹکنیک نہیں نہیں ہے ہاں چین کی جانب سے اس کا اتنے وسیع پیمانے پر استعمال لیا ہے چین یہی ٹکنالوجی 2008 کے اولمپکس میں بھی استعمال کر چکا ہے سینن کے مطابق اولمپکس سے پہلے بادلوں کی سیڈنگ کی گئی تاکہ دھن میں کمی بھی ہو جائے گی اور بادل مقابلوں کے دوران بارش نہیں برسا سکیں گے انہوں سے پہلے برس جائیں گے اس ٹکنالوجی میں ہوائی جہاز کے مدد سے بادلوں پر سلور آئوڈائیڈ نامی ایک کیمیکل ہے اس کو چھڑکا جاتا ہے اور پھر یہ کیمیکل بادلوں میں بارش برسانے کا عمل تیز کر دیتا ہے چین موسن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہی ٹکنالوجی استعمال کر رہا ہے اس کا ایک اور آسان طریقہ چین نناظرین یہ نکالا کہ وہ چھوٹے چھوٹے راکٹس کے ذریعے بھی یہی کیمیکل ہوا میں فائر کرتا ہے اور وہ بادلوں سے اوپر جا کے جب بلاسٹ ہوتے ہیں یہ بڑا سستہ اور آسان طریقہ ہے اس سے یہ پورا جو کیمیکل ہے یہ بادلوں کے اوپر ایک طرح سے چھڑکاؤں کی صورت میں آ جاتا ہے اور بارش وقت سے پہلے یا اپنے مقررہ وقت پر یا جہاں جہاں برسانے کی نیت ہوتی ہے وہاں پر برسنا شروع ہو جاتی ہے اعلاب میں اضافہ ہوا اس سے اور بہت سے نقصانات جو ہے وہ جنم سنامیز آنے لگ گئے بڑے بڑے جو توفان ہے وہ جنم لینے لگ گئے تو اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے خطے میں جہاں پر مطلوب ہو بارش یا سنو فال وہاں تو چین یہ کام کر لے لیکن اس سے ارد گرد کے خطے جیسے پاکستان ہے دیگر اس کے جو ہمسائی ہم مالک ہے وہ بھی شاید اس سے متاثر ہو سکے وہاں کی فصلیں وہاں کی خشتکاری اس سے متاثر ہو سکتی ہے اس کے نقصان کو بھی ہمیں مدنظر رکھنا ہوگا چین کی جانب سے موسم میں ترمیم کے ارادوں نے بھارت میں جو تشویش کی نہر دوڑائی ہے وہ بالکل الکی ہے تائیوان بھی خطشات کا اظہر کر چکا ہے بھارت کو تو یہ بھی خطشہ آئے کہ چین اس ٹیکنالوجی کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ اگر چین ایک خاص حصے میں بارش برسائے اور زیادہ دیر تک برسائے تو فلڈنگ ہو سکتی یعنی اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ کسی دشمن ملک میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کی وہ جگہ جہاں پر دریا بہت زیادہ ہے وہاں پر مسلسل کئی دن تک بارش اگر برسائی جائے تو وہ جگہ فلڈ کی صورت تو پڑوس میں بھارت کا موسم بھی اس سے متاثر ہوگا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا مسلسل بارش سے مونسو انتی بارشیں متاثر ہو سکتی ان کا ٹائم متاثر ہو سکتا ہے تائیوان میں تحقیق کار تحقیق کار اس خطشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ خطے کے ممالک ایک دوسری کے خلاف بارشوں کو چورانے کا الزام بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی الزام لگ سکتے ہیں کہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر جا کر برز گئیں اس کے ساتھ یہ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے دیجئے اجازت اللہ نکے بار